ختم نبوت کی تحریک کب اور کیوں چلی؟ اس کے درپردہ مقاصد کیا تھے؟ پاکستان میں پہلا مارچ اللہ کب اور کیوں لگا؟ وہ کون سے وزیراعظم ہیں جنہیں امریکہ سے امداد قبول نہ کرنے کی پاداش میں معذول کر دیا گیا؟ سیاست دانوں پر کرپشن اور لوٹ مار کے الزامات تو بہت لگتے ہیں مگر آج ہم بات کریں گے اس وزیراعظم کی جسے ایوان وزیراعظم سے نکالا گیا تو اس کے پاس کرائے پر مکان لینے کے لیے پیسے نہیں تھے آج کس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے وزیراعظم کے بارے میں بتایا جائے گا جس کو اتنی بدردی کے ساتھ نکالا گیا کہ جن کی مستورات بھی پردہ کرتی تھی لیکن پھر بھی ان کا کوئی خیال نہیں کیا گیا وزیراعظم لیاقت علی خان کی شہارت کے بعد وزارت عزمہ کا منصب خواہ جا نازم الدین کے سپرد کرنے کا فیصلہ ہوا جو قائد عزم کی وفات کے بعد گورنر جنرل کے عہدے پر متمکن تھے خاجہ نازم الدین وزیراعظم بنے تو انہوں نے ٹین وکٹوریا روڈ کراچی میں موجود پرائم منسٹر ہاؤس منتقل ہونے کی بجائے کچھہری روڈ پر واقع گورنر سندھ کی رہائشگاہ کو وزیراعظم ہاؤس بنانے کا فیصلہ کیا خاجہ نازم الدین نے وزیراعظم ہاؤس تبدیل کرنے کا فیصلہ کیوں کیا وزیراعظم سیکریٹریٹ میں کام کر رہے سرکاری ملازمین کی مرتب کردہ کتاب پاکستان کے پہلے سات وزیراعظم کے مطابق اس کی تین وجوہات تھی وزیراعظم ہاؤس ٹین وکٹوریا روڈ پردادار مکان نہیں تھا خاجہ صاحب کی مستورات پردہ کرتی تھی اس لئے انہیں پردادار مکان کی ضرورت تھی ٹین وکٹوریا روڈ کے مقابلے میں نئے پی ایم ہاؤس کا رقبہ تین گناہ زیارہ تھا یہ مکان دو منزلہ تھا اوپر کے منزل رہائش کے لئے تھی جبکہ نچلی منزل پر وزیراعظم کا دفتر مہمانوں کے لئے ڈرائنگ روم اور ڈائننگ وغیرہ تھے جب آپ مکان بدل رہے تھے تو وزیراعظم ہاؤس کے عملے میں یہ چرچہ بھی عام تھا کہ خاجہ صاحب اس مکان میں اس لئے نہیں رہنا چاہتے کیونکہ اس مکان میں رہنے والے لیاقتلی خان کو قتل کر دیا گیا تھا جب قائد آزم نے دھاکہ یونیورسٹی میں خطاب کے دران کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر اعلان کیا کہ اردو پاکستان کی سرکاری اور قومی زبان ہوگی تو وزیراعظم بنگال کی حیثیت سے خاجہ نازم الدین نے اس کی مخالفت کی اور بنگالیوں سے وعدہ کیا کہ بنگلہ زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دلوائیں گے مگر وزیراعظم بننے کے بعد سیاسی مسلحتوں کے پیش نظر اپنے اس وعدے سے انحراف کرتے ہوئے انہوں نے اردو کو ہی برطور سرکاری زبان نافذ کرنے کا اعلان کیا تو مشرقی پاکستان میں فسادات پھوٹ پڑے طلبہ سڑکوں پر نکلے تو ریاستی تشدد کے نتیجے میں کئی مظاہرین مارے گئے مگر ان کی حکومت کے خاتمے میں تحریک ختم نبوت میں مرکزی کردار ادا کیا جس کے شروع ہوتے ہی پورا ملک فسادات کی زد میں آ گیا تحریک ختم نبوت کے تین مطالبات تھے نمبر ایک نمبر دو تمام احمدیوں کو سرکاری عودوں سے فارغ کیا جائے اور نمبر تین انہیں غیر مسلم قرار دیا جائے حکومت پہلے دو مطالبات پر باتچیت کے لیے تطیار تھی مگر تیسرا مطالبہ تسلیم کرنے سے گریز کر رہی تھی ختم نبوت تحریکی آڑ میں حالات اس قدر خراب ہوئے کہ لاہور میں مارس اللہ لگا کر جنرل آزم خان کو مارس اللہ ایڈمنسٹریٹر بنا دیا گیا فوجی عدالت نے سمبری ٹرائل کے بعد جماعت اسلامی کے امیر مولانا مودودی اور جے یو پی کے رہنما مولانا عبدالستار خان نیازی کو سزائے موت سنا دی جو کچھ عرصے بعد ختم کر دی گئی دو ماہ بعد مارس اللہ بھی اتھا لیا گیا مگر فوجی مداخلت کا اونٹ سیاست کے خیمے میں داخل ہو چکا تھا اور اسے پھر کبھی نہ نکالا جا سکا بعد ازاں سامنے آنے والے حقائق سے معلوم ہوا کہ اس پور تشدد احتجاج کا مقصد بنگالی وزیراعظم سے وزارت عظمہ کا کمبل چھین نہ تھا مارچ اللہ ایڈمنسٹریٹر جنرل آزم خان کا دعویٰ ہے کہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دی جانے کی اس تحریک کے پسپردہ مقاصد کچھ اور تھے ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے انکشاف کیا کہ خاجہ نازم الدین کے خلاف سازش تیار کرنے والوں میں وزیراعلا پنجاب میاں ممتاز زلطانہ بھی شامل تھے جو خاجہ نازم الدین کی برطرفی کے بعد خود وزیراعظم بننا چاہتے تھے لیکن اس تحریک کے پیچھے ایک غیر ملکی ہاتھ بھی سرگرم تھا جو وزیراعظم خاجہ نازم الدین کو جرت رندانہ اور خودداری کی سزا دینا چاہتا تھا بنگالی رہنما اور سابق وفا کی وزیر محمود علی جن کی پاکستان سے محبت اور رشتے کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے مشرقی پاکستان کی الہدگی کے بعد بنگلہ دیش کی وجہے بچے کھچے پاکستان میں رہنا گوارہ کیا انہوں نے اپنے مشاہدات پر مشتمل کتاب میں لکھا کہ خاجہ نازم الدین کو امریکی امداد وصول کرنے سے انکار کی سزا دی گئی وزیراعظم خاجہ نازم الدین نے امریکہ کے پی ایل فور ایٹ ایٹ پروگرام کے تحت گندم کی خیرات وصول کرنے سے انکار کر دیا تھا میں نے ان کی غیر جمہوری غیر قانونی اور غیر آئینی برطرفی پر احتجاز کرتے ہوئے سوال کیا کہ انہیں کیوں معذول کیا گیا ہے خاجہ صاحب نے کہا میرا قصور یہ ہے کہ میں نے گندم کی فی من قیمت میں پچیس پیسے اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا اور امریکی گندم کی وص پاکستان کو فروخت کرنے سے انکار کیا گورنٹ جنرل علام محمد اور ان کے افسر شاہی امریکہ سے خوشگوار تعلقات استوار کرنے کو بہتاب تھی اور وزیراعظم خاجہ نازم الدین ان کے راستے کا پتھر ثابت ہو رہے تھے چنانچہ اس پتھر کو ہٹانے کے لیے گندم کا مسنوعی بہران پیدا کیا گیا اخبارات کے ذریعے خاجہ نازم الدین کی سادگی کا مزاک اڑایا گیا کیونکہ یہ ایسے وزیراعظم تھے جو تانگے پر سفر کرنے میں آر محسوس نہ کرتے تھے جب گندم میں مسنوعی قلت زوروں پر تھی تو لیاقت علی خان کو دیے گئے لقب قائد ملت کے وزن پر قائد ملت کی فپتی کسی گئی پاکستان کے پہلے ساتھ وزیراعظم نامی کتاب میں گندم کی قلت کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے ایک دن وزیراعظم کا دوپہر کا کھانا دفتر میں آیا تو آپ نے اپنے چپراسی ادریس سے پوچھا کہ تمہیں آج کل کیسا آٹا مل رہا ہے تو ادریس نے جواب دیا جناب بہت خراب آٹا مل رہا ہے اس نے روٹی کے ٹکڑے خاجہ صاحب کی میز پر رکھ دیے اس روٹی کے ٹکڑے کا رنگ سیاہی مال تھا آپ نے جب نوالہ موں میں رکھا تو کڑواہٹ محسوس ہوئی آپ نے حکم دیا پیرزادہ صاحب کو بلواؤ عبدالسطار پیرزادہ اس وقت وفاقی وزیر خوراہ کو زراد تھے پیرزادہ صاحب تشریف لائے تو خاجہ صاحب نے کہا آپ تو کہتے تھے کہ اچھے آٹے کا انتظام کر دیا گیا ہے لیکن یہ کیا ہے پیرزادہ صاحب نے کہا کہ اب اچھا آٹا مارکیٹ میں آ چکا ہے پھر بھی تحقیقات کرواتا ہوں گورنر جنرل غلا محمد نے ستر اپرل انیس سو ترپن کو نقص امن آٹے کی قلت اور اس کے علاوہ دیگر الزامات آئد کر کے دوسرے وزیرعظم خاجہ نازم الدین کو معزول کر دیا محمد علی بوگرا جو امریکہ میں سفیر کے ایسے ایسے کام کر رہے تھے انہیں واشنگٹن سے بلوا کر وزیرعظم بنا دیا گیا یہ پاکستان کے پہلے ٹیکنوکریٹ اور امپورٹڈ وزیرعظم تھے جن کا نہ تو سیاست سے کوئی تعلق تھا اور نہ ہی وہ پارلیمنٹ کے رکن تھے خاجہ نازم الدین وزیرعظم ہی نہیں مسلم لیگ کے صدر بھی تھے مگر ان کی غیر جمہوری برطرفی پر کوئی صدائے احتجاج بلند نہ ہوا بلکہ ستم بالائے ستم تو یہ ہوا کہ ان کی کابینہ میں شامل چھے وزراء نے نئے وزیرعظم کے ساتھ کام کرنے کی حامی برتے ہوئے دوبارہ وزارت کا حلف اٹھا لیا پھر مارشل ایوب خان نے اپنے کتاب جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی میں خاجہ نازم الدین کی برطرفی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک بہران انیس سو ترپن میں آیا جب گورنر جنرل غلام محمد نے اقتصادی بدحالی قہد کسی صورت اور پنجاب کی فسادات کو بہانہ بنا کر خاجہ نازم الدین کی وزارت کو برطرف کر دیا خاجہ صاحب نے اپنی بحالی کے لیے بطیر حاتمہ مارے ان کا دعویٰ تھا کہ دستور ساز اسمبلی نے مجھے اکثریت حاصل ہے اور بقول باز ملکہ برطانیہ سے بھی مدد کی التجاہ کی گئی مگر کچھ پیش نہ چلی ادھر گورنر جنرل نے محمد علی بوگرہ کو وزیرعالہ مقترر کر دیا اور خاجہ صاحب کی کابینہ کے متعدد ساتھیوں نے عرص و حوث اس میں آ کرنا سہی مگر بغیر جنو چران نئی کابینہ میں عہدے قبول کر لیے سابق وزیر پیر محمد علی راشدی کے مطابق جب خاجہ نازم الدین نے اپنی برطرفی پر ملکہ برطانیہ سے بات کرنا چاہی تو معلوم ہوا کہ خفیہ اداروں نے وزیرعالہ سیکریٹریٹ کے ٹیلی فون کاٹ دیے ہیں جبکہ پہلے ساتھ وزرعالہ آزم نامی کتاب میں ایک مخلف کہانی بیان کی گئی ہے اس کتاب میں یہ بات کہی گئی کہ جب خاجہ نازم الدین کو برطرف کیا گیا تو وہ دورے پر جا رہے تھے آپ یا تو اتنے بزل تھے یا پھر اتنے شریف کہ آپ نے اپنی برطرفی پر کوئی بیان تک نہ دیا اور چپ چاپ گھر چلے گئے البتہ رخصت ہوتے وقت آنسو آپ کی آنکھوں میں تیر رہے تھے اور آپ نے اتنا ضرور کہا کہ یہ اچھا نہیں ہوا پاکستان پر ظلم کیا گیا ہے انہوں نے برطرفی کے موقع پر غلام محمد سے کہا جب میں گورنر جنرل تھا تو میں نے لیاقت علی خان سے ایسا رویہ روا نہیں رکھا جو آپ نے میرے ساتھ کیا اس کے جواب میں انہیں غلام محمد نے کہا نہ تم لیاقت علی خان ہو اور نہ میں خاجہ نازم الدین خاجہ نازم الدین کی خوش خوراکی کس سے زبان زدیام تھے منیر احمد منیر کی کتاب سیاسی اتار چڑھاؤ میں مختلف واقعات سامنے آتے ہیں انہوں نے سر جفرالہ خان سے منصوب ایک واقعہ بیان کیا جب وزیراعلا بنگال تھے تو کسی نے رات کے کھانے کی دعوت دی تو مان لیا کہ آٹھ بجے آئیں گے دو تین دن بعد اسی دن کی دعوت کسی اور نے دی تو کہا اچھی بات ہے سات بجے آ جائیں گے دو تین دن بعد کسی اور نے بھی اسی دن کی دعوت دے دی تو کہا اچھی بات ہے آپ کے یہاں نو بجے آ جائیں گے ایک دن میں تین دعوتیں قبول کر لیں سات بجے آٹھ بجے اور نو بجے سات بجے والی دعوت میں اچھے سے کھایا وہاں سے آٹھ بجے والی دعوت پر پہنچے ابھی درمیان میں ہی تھے کہ طبیعت خراب ہو گئی گھر تشریف لائے اور ڈاکٹر کو بھلایا صبح سیکٹری حاضر ہوا تو اسے کہا ارے میاں ٹیلی فون کرو تیسری جگہ سیکریٹری نے کہا کہ جی وہ تو رات کو ہی کر دیا تھا طبیعت خراب ہو گئی ہے تشریف نہیں لاسکیں گے کہنے لگے نہیں نہیں وہاں سے دریافت کرو کہ انہوں نے پکایا کیا تھا خوش خوراکی کی وجہ سے خاجہ نازم الدین کو حازم الدین کہا گیا مگر وزیر آزم سیکریٹریٹ کی ملازمین کا خیال ہے کہ خاجہ صاحب پیٹو نہ تھے اور ان کی خوراک زیادہ نہ تھی البتہ ان کا ذوق بہت اچھا تھا خاجہ نازم الدین کو مرغبانی کا شوق تھا اور یہ شوق وزیر آزم بننے کے بعد بھی ختم نہ ہو سکا ان کے پاس آلہ نسل کی کم از کم چار سو مرغیاں ہوا کرتے تھیں ایک بار انگلینڈ سے مرغہ منگوایا جس فلائٹ سے مرغہ آ رہا تھا آپ اس کا بہت بے چینی سے انتظار کر رہے تھے جب فلائٹ آنے کی تصدیق ہو گئی تو آپ بزاتے خود ڈاکٹر نورسلام کو ساتھ لے کر مرغے کا استقبال کرنے ہوای اڈے پہنچ گئے خاجہ نازم الدین کا تعلق ڈھاکہ کے نواب خاندان سے تھا طریقے پاکستان کے دوران جب ہندوں کے زیر انتظام انگریزی اخباروں نے مسلمانوں کا ناتکہ بند کر رکھا تھا تو آپ نے اپنی خاندانی جائدات بیج کر کلکتہ سے انگریزی اخبار سٹار آف انڈیا جاری کیا اور خود کلاش ہو گئے مگر ہم نے اس مجسمہ قربانی کے ساتھ کیا سلوک کیا یہ تاریخ کا ایک شرمناک باب ہے خاجہ نازم الدین کو وزیراعظم ہاؤس سے نکالا گیا تو آپ کے پاس کرائے پر مکان لینے کی استطاعت نہ تھی کراچی کی آدم جی فیملی کے عبدالوحید آدم جی نے ون اور ٹو کلفٹن ہاؤس والے گھر میں آرزی طور پر انہیں پناہ دی اور پھر پاکستان کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی میں انہیں گھر ملا وہاں منتقل ہوئے تو نہائیت تنگ دست تھے ان کی غربت سے متعلق پیر علی محمد راشدی نے اپنی کتاب روداد چمن میں لکھا ہے میں جب سندھ کا ریونیو وزیر بنا تو وہ یعنی خائجہ نازم الدین میرے پاس درخواست لے کر آئے کہ ان کو سندھ میں زمین کا تھوڑا سا غیر آباد ٹکڑا دے دیا جائے جہاں وہ مرغ وانی کر کے فاقہ کشی سے بچنے کا بندوبست کر سکیں زمین تو میں نے دے دی مگر مرغی خانہ نہ بن سکا مجبوراں دربدر خاک بسر وہ اپنا یہ حال لے کر ڈھاکہ پہنچے اور وہاں پاکستان کے دوست اور دشمن قائد آزم کے اس قریبی ساتھی کا یہ حشر دیکھ کر انگشت بدندہ رہ گئے اور ان کا دل ٹوٹ گیا اور وہ اپنی کہانی لے کر بارگاہ عزدی میں حاضر ہو گئے اس ملک کو بنانے میں خاجہ نازم الدین نے نمائی حصہ لیا اس میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں بن پائی خاجہ نازم الدین ایک سچے اور کھرے سیاستدان تھے جنہیں پاکستان سے عشق تھا بنگالی ہونے کے باوجود صوبائی تأثب کا شائبہ تک نہ تھا انہوں نے وزیراعظم بننے کے بعد ترقیوں اور تیناتیوں کے لیے کبھی بنگالیوں کو ترجیح نہیں دی یہاں تک کہ بنگلہ زبان کو قوم زبان کا درجہ دینے کے مطالبے سے بھی دست بردار ہو گئے مگر افسر شاہی نے انہیں قبول نہ کیا خاجہ نازم الدین اقربہ پروری سے کوسوں دور تھے خاجہ محمد فاروق اور جہور احمد قریشی کی مرتب کردہ کتاب ایوان وزیراعظم پاکستان کے پہلے گیارہ سال میں ایک سبق آموز واقعہ بیان کیا گیا ہے خاجہ صاحب کے داماد کرنل وسیع الدین جو فوج میں تھے انہوں نے اپنی ترقی کے لیے کہا تو انہوں نے کابینہ میں جا کر اس کا ذکر کیا مگر کابینہ میں کچھ وزراء نے اس کی مخالفت کی تو انہوں نے اپنے داماد کو آگاہ کیا کہ کابینہ نہیں مانی حالانکہ خاجہ صاحب خود ہی وزیر دفاع تھے اگر وہ چاہتے تو بیق جنبش قلم اپنے داماد کو ترقی دینے کا حکم صادر کر سکتے تھے مگر وہ قائدے اور قانون کے ازحد پابند تھے اگرچہ خاجہ نازم الدین مذہبی انسان تھے مگر کبھی غرور کا شکار نہیں ہوئے اور ہمیشہ مذہبی رواداری کو پیش نظر رکھا پاکستان کے پہلے ساتھ بزراء آزم نامی کتاب میں بیان کردہ رودات کے مطابق ان کا ذاتی ڈرائیور ہندو تھا جس کا نام رویداز تھا وہ ڈرائیور شراب پیتا تھا جس کا خاجہ صاحب کو علم تھا آپ اسے ہمیشہ شراب پینے سے منع فرماتے لیکن اس نے کبھی شراب نہ چھوڑی مگر اس کے ذاتی فیل یا مذہب کی وجہ سے اسے نوکری سے نہیں نکالا گیا پاکستانی وزیر آزم ریلوے انجن کا ڈرائیور کیسے بنا یہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں